بڑی خبر آپ کو اتاتے ہیں دو کی تلاش ابھی بھی جاری ہے اترکاشی ایو لانچ سے جڑا بڑا ڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں دس پرواتہ رویوں کے شب لائے گئے ہیں نیچے ٹوٹل 21 شب نیچے جائے جا چکے ہیں چھ شب اور لے کر آنے ہیں اور دو کی تلاش ابھی بھی جاری ہے نیرو پرواتہ روانچ سستان سے پرسکشن لے کر لوٹ رہے تھے ایو لانچ دس پرواتہ رویوں کے شب لائے گئے ہیں دس پرواتہ رویوں کے شب لائے گئے ہیں لانچ نائک شبم سنگھ کو نم آرکس سے خدای دی گئی پرواتہ روہن سے پہلے بیس کیم کی تصویریں سامنے آئی ہیں نیرو پرواتہ روہن سستان سے پلکشن لے کر لوٹ رہتے تب ہی یہ بڑا حادثہ دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر اترکاشی میں اگر بات کی جائے تو اب بھی دو شبوں کی تلاش جاری ہے خراب موسم کے چلتے چھتے دن ریسکیو کا کام غنٹو بادت رہ وہیں ساتھ دن پھر سے ریسکیو کار شروع کیا جائے گا اترکاشی اب لانچ ماملے میں ریسکیو کے چھے دن ہو چکے ہیں باقی بچے شبوں کی تلاش میں آئی ٹی بی پی ایز ڈی آر ایم این ڈی آر ایم کے ساتھ اسثانی پرشازن ریسکیو میں جھٹا ہوا ہے چیتا ہیلیکاپٹر گھٹنا سکل سے بیس کیمپ بان میں شبوں کا ریسکیو کر رہا ہے موسم خراب ہونے کے بعد بھی ایبیاندل ہیلیکاپٹر سے ریسکیو میں لگا ہوا ہے دروپدی کے ڈانڈا پر آپ یہ ایکسپلوزیف تصفیریں دیکھ رہے ہیں چھٹی دن خراب موسم کی مار کے بعد بھی ہندوستان کی یودھ ویر ہم ویر زندگی بچانی کی جنگ میں جھٹے ہیں دو لاپتہ لوگوں کی تلاش میں ریسکیو ٹیم لگاتار مینوالی سرچ آپریشن چلا رہی ہے حالاکہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے ریسکیو کے کام میں مشکلوں کا سامدہ کرنا پڑ رہا ہے اس بیج خراب موسم کے بعد بھی دس سو ٹرینی پروتہ رویوں کے شو ماتلی ہیری پیڈ لائے گئے جان لانس نائک شبان سنگھ کو شدھانج لی دی گئے مرتقوں کو گارڈ آف پانر دیا گیا ادھر اترکاشی زل آسپیتال میں پوس ماتن کے بعد شبوک ان کے پرجنوں کو سومپ دیا گیا جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں آج بھی ایر فورس کے دوارہ بوڈیز کو ٹرانسفر کیا گیا ہے دس بوڈیز آ چکی ہیں بھی آج بھی اور کل 21 ہو گئے ہیں اور باقی شیش چھے بھی بیس کیمپ میں ہیں اور جیسے ہی ویڈر آلاؤ کرے گا ان کو بھی ٹرانسفر کیا جائے گا دو لوگوں کی خوجہ بھی چل رہی ہے ریسکیو کے چھٹے دن بھی موسن کی مار کی چلتی ریسکیو ٹیوم کو کئی بار پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ریسکیو کا کام گھنٹوں بھادیت رہا فیلال ایو لاؤنچ میں لابتہ 29 ٹریکرز میں سے 27 کے شو برامت ہو چکے ہیں جبکہ دو لابتہ پرگتہ رویوں کی تلاش ابھی بھی جاری وہاں پہ 17 سب جو ابھی بھی 20 کے مبون پہ ہیں ڈاکرانی مہمک گلیسر کے پاس تو کہیں نہ کہیں جو جلہ پرشانسن اور سینہ ان کو ریسکیو کاریوں میں دکتیں آ رہی ہیں جگمون سنچوہان نیوز اسٹیڈ اترکاشی اترکاشی میں انسکلن کے آجسے کی خبر سنکر 1100 کلومیٹر کی دوری تے کر یوک اوماس سنگھ گورکپر سے اترکاشی پہنچا یہاں یوک نے پرشانسن سے ریسکیو ابھیان میں سیوگ کے اچھا جتائی یوک نے کہا کہ وہ پرسکشت پروتہ روحی اور ٹریکر ہیں اس نے کئی چھوٹے بڑے ہاتھوں میں ریسکیو کیا اس لئے اسے یہاں ریسکیو میں سیوگ کرنے کی عنومتی دی جائے اوماس سنگھ نے کہا کہ وہ سال 2019 سے سائیکلنگ ٹریکنگ اور پروتہ روحن کر آئے وہیں پرشانسن نے آوشکتہ پڑھنے پر اور اس سے سیوگ لینے کا آشواسن دیا ہے